بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کام تھا کہ وہ سالانہ جو جلسے ہوا کرتے تھے مرزائیوں کے ان جلسوں میں بیانات کرتا اور لوگوں کو گمراہ کرتا حضرت مولانا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت کامل اس کے جواب میں اس نے ایک کتاب لکھی جس میں زیادہ تر واہیات بکا اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوت ورحمت اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس کی عبارتوں کو توڑ موڑ کر اس نے پیش کیا یک اور مرید ہے اس کا عبد الرحمن خادم یہ ایک مرزائی وکیل اور مبلغ سمجھی ہے اسے جس نے ونیس سو ترپن کی تحریک میں اسلام کے خلاف کام کیا اس نے سات سو سے زیادہ صفحات پر مجتمع لکھ کتاب لکھی جس کا نام ہے مکمل تبلیغی پاکٹ بک جس میں اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا دہریہ ہندو سکھ عیسائیوں اور بہائیوں کی مخالفت میں لکھا اس نے اور خود کو سننے ظاہر کیا شیعہ کے مخالفت میں لکھا اس نے کوشش کی کہ ہر موضوع پر خاص سا مواد دوں قادیانی پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات بھی دینے کی اس نے کوشش کیے اور اس نے بھی حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو توڑ موڑ کر پیش کیا ہے آگے پیچھے کر کے لوگوں کے سامنے اسے خراب بنا کے پیش کیا ہے ان کی عبارتوں کو لیکن ایک کتاب سیرت المہدی جو مرزا کے حالات میں لکھی ہوئی کتابوں سے جو اعتراضات تھے ان کے جواب سے اس نے گریز کیا ہے یعنی اصل جو چیز لکھنا تھا اس نے نہیں لکھا اور جہاں قادیانیت کی قادیانیت پر تعاون کرنے کی بات آئی تو وہاں اس نے بڑھ چھڑ کر لکھا ہے اس کا بھی کام تھا کہ یہ مرزائیوں کی جلسوں میں تقریر کرتا لوگوں کی ذہن سازی کرتا بہرحال ونیس سو ستاون کو سائنٹالیس سال کی عمر میں یہ بھی دنیا سے چلا گیا اس کو چناب نگر کے بہشتی مقبرے کے قطعے خاص میں دفن کیا گیا ایک حکیم نور الدین ہے جس کا تذکرہ پیچھے بھی آپ درات کے سامنے آ چکا ہے مرزا بشیر احمد اس کے متعلق لکھتا ہے کہ قادیانی کی کتاب فتح اسلام توزیح مرام حکیم نور الدین سے پہلے کسی مخالف ان کے معنی میں مخالف کا مطلب یعنی کسی مسلمان کو مل گئی بشیر احمد لکھتا ہے کہ قادیانی کی کتاب فتح اسلام توزیح مرام یہ جو ہے کسی مسلمان کو مل گئی تو اس مسلمان نے کہا کہ اچھا چلو موقع ہاتھ آ گیا آج میں حکیم نور الدین کو لا جواب کروں گا اور مرزا قادیانی سے جدا کروں گا چنانچہ وہ مسلمان حکیم نور الدین کے پاس آیا کہنے لگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے جواب میں حکیم نور الدین کہنے لگا کہ نہیں تو فوراں سائل نے کہا کہ اچھا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حکیم نور الدین نے کہا پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ سچا ہے راستباز ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا یعنی حکیم نور الدین پر اس سے جب دوسرا سوال کیا گیا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ جب سوال کیا گیا تو حکیم نور الدین کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مرزا قادیانی نے تو کہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا ہے اگر وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو میں نہیں مانوں گا تو خامخہ قادیانی کی مخالفت ہوگی اس لئے فوراں بدل کے اس نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ سچا ہے راستباز ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا تو یہ ہے اس کی قادیانیت نوازی ختم نبوت کے دعویٰ میں اس نے آپ علیہ السلام کو سچا جانا تھا اور آپ علیہ السلام کو دعویٰ نبوت میں سچا مانا تھا تو پھر قادیانیت کی موافقت میں ختم نبوت کے دعویٰ کا انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی اس بے ایمان نے قادیانی کو تو سچا کہہ دیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کر گیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قادیانی کے وجہ سے نہ تھا پہلے سے اس کے پاس ایمان تھا خیر اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کون راہِ ہدایت دے کون راہِ ہدایت دکھا سکتا ہے یاد رہے کہ سب مرزائی آئی سے ہی کہ وہ ہر بات میں ہر موقع پر قادیانیت نوازی اور قادیانیت کی موافقت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں چاہے اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی توہین ہو جائے ان کو برداشت ہے آگے مرزا بشیر آمد لکھتا ہے کہ حکیم نور الدین نے اس کے بات کہا حکیم نور الدین کہتا ہے اس سائل کے چواب کے بعد کہ اس سائل نے تو نبوت کی بات کہی جب ہم نے قادیانی کو صادق اور من جانب اللہ پایا ہے تو اگر وہ صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے یعنی مرزا قادیانی اور قرآن شریعت کو منسوق بھی کر دے تو ہم یہ بھی مان لیں گے استغفراللہ اس پر مرزا کا لڑکا حاشی آرائی کرتے ہیں بھی لکھتا ہے کہ حکیم نور الدین نے یہ اصولی بات کہی یہ اصولی بات کہی ہے کہ اگر مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور قرآن شریعت کو منسوق کر دے تو ہم یہ بھی مان لیں گے یہ اصولی بات کہی ہے ورنہ مرزا صاحب تو قرآن شریعت کو آخری شریعت مانتے ہیں قرآن شریعت کو آخری شریعت کہتے ہیں استغفراللہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کہنا کہ قرآن شریعت آخری شریعت ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے اس سے پوچھو کہ جب یہ آخری شریعت ہے اور ہر طرح محفوظ ہے اور اس کے حکام کتب تفسیر و حدیث میں مفصل مذکور ہیں کتب فقہ میں مرتب ہیں اور اس کو سمجھانے والے علماء لوگوں کی اصلاح کرنے والے مشایخ ہر طرف موجود ہیں تو تجھے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہ آئی ضرورت کیا پڑ گئی تھی تو یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کی تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے کونسا قلعہ فتح کر لیا اسلام کا تیرے نبی بنے بغیر اسلام میں کونسی کمی رہ گئی تھی جو تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے اسے پوری کی ہے تو نے مسلمانوں کو کیا دیا ہے قاضی صنع اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مالا پدہ میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اگر فلان شخص نبی ہو جائے تو میں اس پر ایمان نہ لاؤں تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس نے منصب نبوت کی توہیم کر دی اگرچہ اس کو نبوت ملنی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض اللہ اس کو نبی بنا دیتا تو اس پر ایمان لانا فرض ہوتا اس طرح حکیم نور الدین اور قادیانی کے بیٹے نے جو بات کہی ہے وَقُفْرُ پَرْ كُفْرُ ذُلُمَاتُن بَعْزُحَا فَوْقَبَعْزُكَا مِصْدَاقِ ہے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے کوئی دعوی نبوت کرے تو اسے مانا جا سکتا ہے یہ عقیدہ کفر ہے پھر قادیانی کو نبی ماننا دوسرا کفر ہے اور یہ کہنا کہ اگر وہ صاحب شرع نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو بھی مان لیں گے یہ الگ کفر ہے تو یہاں کئی ظلمات جمع ہو گئے ہیں ظلماتُن بَعْزُحَا فَقَبَعْزُكَ اللہ تعالیٰ حمین ان گمراہ لوگوں کی باتوں سے بھرپور حفاظت تتا فرمائے سارے امت مسلماء کی حفاظت تتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین